اسلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج یہ میری پہلی ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرمیر میں آوڈیو انکریز یا ڈیکریز کیسے ہوگی آوڈیو مطلب آوڈیو گین ساؤنڈ یا والیوم ٹھیک ہے تو اس میں میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ آواز کو اگر آپ نے کم یا زیادہ کرنا ہے تو وہ کس طرح ہوگا گین سیٹنگ کیا ہونی چاہیے ڈیسیبرز کیا ہوتے ہیں آوڈیو کے اس کے علاوہ کچھ آوڈیو کے حوالے سے کچھ ٹپس ہوں گی ٹھیک ہے امید ہے کہ میں آپ کو سمجھان سکوں گا اس کے بارے میں میں شروع کرتا ہوں اور یہ میں نے پلی کر دی ہے ایک ساؤنڈ ایک میوزک ہے میوزک پیس ہے اگر میں نے اس کو پلی کیا ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ یہ جا رہا ہے ڈیسیبر یعنی 9 اور 12 کے درمیان یہ جا رہا ہے یہ ایک اچھا آوڈیو لے والے ٹھیک ہے میں اس کو دوبارہ سے پلی کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیرو سے اوپر آیا ہے دیکھیں یہ بلکل زیرو سے اوپر آیا ہے تو یہ ہمیشہ میوزک جو ہے اس میں اسی طرح شروع ہوتا ہے میوزک اور اس طرح ختم نہیں ہوتا جس طرح یہاں ختم ہو رہا ہے تو یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ کو میوزک کس طرح سٹارٹ ہوتا ہے اور کس طرح ختم ہوتا ہے آواز کیسے بڑھے گی کیسے کم ہوگی تو سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں سے کہ اگر اس آوڈیو کو مجھے لگ رہا ہے کہ اس مجھے اس میوزک کو مجھے کارپیٹ آوڈیو بنانا ہے یعنی ایس طرح بنانا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ویو یا کوئی ڈیالوکس چل رہے ہوں تو اس کو میں کم کر دیتا ہوں بلکل سمپل ہے اگرچہ میرا ٹریک جو ہے کچھ اس پوزیشن میں ہے تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور کم بھی کر سکتا تو مجھے فیلال کم کرنا ہے تو میں اس کو اس طرح کرتا ہوں کہ مائنس جو ہے کچھ اراؤنڈ ٹین سیون کر لیتا ہوں دیکھیں ابھی بھی ففٹین ہے تو اس کو میں اور کم کر لیتا ہوں تو یہ میں نے مائنس ٹین کر دیا ہے تو یہ کارپیٹ آوڈیو کیلئے آواز یہ بہتر ہے ٹھیک ہے اتنا ڈیسیبل بہتر ہے مائنس ہیٹین ہے اور اگر اور چاہے ہیں تو کم بھی کر لیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے کم کر دیا اسی طرح کہ اس کو بڑھانا ہے تو اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے بڑھا دیا تو یہ جا رہا ہے بلکہ مائنس ٹھین سے بھی اوپر جا رہا ہے تو یہ آواز اگر مائنس ٹھین سے اوپر جا رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن اگر یہ زیرو ٹچ کر جائے گی تو یہ بلاس ہو جائے گی اور بلاسٹ کا تو کوئی حل نہیں ہے کہ اس کو آپ دوبارہ سے ریسٹور کر لیں ٹھیک ہے تو آواز ہمیشہ شروع ہوتی ہے موسیق شروع ہوتا ہے اس طرح اور موسیق اسی طرح ہمیں انڈ کرنا ہے اس موسیق کو اسی طرح انڈ کرنا ہے جس طرح یہ سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے زیرو ٹو جا رہا ہے یہ زیرو ٹو بانس ٹھین جا رہا ہے اور بانس ٹھین ٹو زیرو جانا چاہیے تو کس طرح جائے گا یہاں پہ ہم اس جگہ پہ آئیں گے اور اس جگہ پہ آنے کے بعد پرن ٹول لیں گے برنٹو لے ایک کلک پر کریں گے اس کے بعد ایک کلک پر کریں گے اس کے بعد ہم نیچے کر دیں گے سیلیکشن ٹول گیا ہے میں نے اس کو نیچے کر دیا تو ہوگا یہ کہ جب آواز میرا میوزک ختم ہوگا تو آپ دیکھیں یہ ڈیسی بل میں دیکھیں کسا ختم ہو رہا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ میں میوزک ختم کر دیا میرے میوزک کو اور یہاں تو تھائی فیڈ ان تو یہاں تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آواز کو کم کرنا اور زیادہ کرنا ٹھیک ہے اس کو میں نورمل کر دیا اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتانے لگا ہوں آواز کو انکریز ڈی کریز کرنے کا ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آوڈیو وہی آوڈیو وہی میوزک ہے میرے پاس اس کو مجھے جو ہے اس کا لیول جو ہے مجھے زیادہ کرنا ہے بلکل سمپل سلیکٹ کیا اس کو یہاں پہ یہ جو پینل ہے ٹھیک ہے اس پینل میں آنے کے بعد ایفیک کنٹرول میں میں آیا اور اس کو آواز کو میں نے یہاں سے انکریز کر دیا ٹھیک ہے یہ میں اس کو انکریز کر رہا ہوں یہ سکس ڈیسیبل تک اوپا چلے آئے گا اور میں نے روکا اس کو اسی پوائنٹ پر دوبارہ آئے اگر مجھے اس کو نیچے کرنا ہے تو میں اس کو نیچے بھی کر سکتا ہوں تو نیچے تو جا رہا ہے ٹھیک ہے اتنا تو خیر میں نہیں کر سکتا نہ ہوگا کیونکہ یہ کچھ بھی ہو جائے تھوڑا سا بھی ہوگیا تو آواز تو بہلی مگر مانس سیونٹی ایٹ کیا تو آواز تو بیسے غائب ہو گئی تو خیر ٹور سیونٹی ایٹ تو خیر نہیں ہوگا لیکن اگر میں اس کو اتنا کر دوں کہ مانس ٹوئنٹی سکس کر دیتا ہوں تو دیکھیں آپ کو کہ یہ مانس یہاں پہ مانس ٹھٹی سو مانس ٹھٹی سکس کی تربیان ہو گیا ہے تو یہ بھی محسوس کی آواز آپ کو لیکن اگر میں اس کو کارپٹ آوڈیو کی طور پر یوز کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو کر سکتا ہوں مانس ٹھٹی سکس کر دیتا ہوں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کارپٹ آوڈیو جو ہوتی ہے وہ آراؤڈ ٹوئنٹی فور ٹھوئنٹی ون ہوتی ہے تھوڑا اس کو بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا اس کو بڑھا دیتے ہیں تو مانس ٹھٹی سکس کر دیا یعنی کم کی ہے ہم نے اس کو تو یہ آگیا ہے مانس ٹھٹی فور ٹھیک ہے تو آواز کے دو طریقے ہو گئے ایک تو میں آپ کو بتایا یہاں پہ ایک دوسرا بتا دیا اس کے علاوہ کچھ طریقے اور بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ساتھ رہیے میرے ٹھیک ہے یہ اس طرح کی سٹیویشن ہے میرے پاس یہاں پہ میوزک ہے اور یہ میوزک اوپر چلا گیا اور اس میوزک کو یہ نیچے آ گیا میوزک یہاں پہ دیکھیں اگر یہ کی فریم ہے تو یہ کس طرح ہوگا ٹھیک ہے تو میں اس کے کی فریم ختم کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ میں نے کی فریم ختم کر دیا اس کے یہاں پہ اور سٹیویشن یہ ہے میرے پاس کہ یہاں پہ میرے پاس ایک میوزک ہے اور میوزک جو ہے وہ بہت اوپر ہے ڈیسیبل کے اندر اور اسی اس میں یہاں پہ وکل بھی آ گیا ہے تو وکل تو سمجھ میں نہیں آ رہا ٹھیک ہے وکل سمجھ میں نہیں آ رہا سنیں آپ تو میں چاہتا ہوں کہ وکل جو ہے میرے سمجھ میں آئیں بلکہ میں کیا چاہوں گا یہ ہونا بھی یہ چاہیے میں یہاں پہ آؤں گا اور یہاں سے پین ٹول سے کلک کروں گا یہاں پہ اور اس کے بعد آگے آؤں گا اس جگہ پہ اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد اس کو میں کر دوں گا نیچے یعنی منس میں نے ٹوئنٹی آراؤنڈ کر دیا منس ٹوئنٹی زیادہ اگر لگ رہا ہے تو میں سوڑا زیادہ کر دیتا ہوں اس کو منس سکسین کر دیتا ہوں دیکھتے کیا سوچیشن ہے آواز اوپر گئی اور اوپر جانے کے بعد میوزک جو ہے نیچے آیا اسلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ اچھا لگے تو اگر یہ لگتا ہے کارپیٹ آڈیو زیادہ کم ہو گئی ہے تو اس کو منس تھوڑا سا آپ اس کو اور اوپر کر دیں تاکہ آپ کو اچھا لگے اسلام علیکم دوستوں امید ہے کہ آپ اچھا لگے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں محسوس ہو رہی ہیں اس کے بعد مجھے ایک چیز اور بتانی ہے آپ کو گین سیٹنگ کیا ہوتی ہے تو گین سیٹنگ کیلئے مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ یہ میرے پاس ایک میوزک ہے اب ایک مسئلہ یہ ہے پریمیر میں کہ آپ آواز کو زیادہ کر سکتے ہیں سکس ڈیسیبل ٹھیک ہے اور کم کر سکتے ہیں بہت سارا جیسے ہم نے کر کے دیکھا تھا کہ کم تو آڈیو پتہ نہیں کتنی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بہت زیادی ہے ٹو ہنڈیڈ سمتنگ پتہ نہیں کتنا یہ دے دے گا نشان یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو خیر مجھے اس کو آواز کو انکریز کرنا ہے بڑھانا ہے آواز کو تو ایک کمانڈ ہے مجھے یاد تو آواز کو انکریز کرنے کیلئے آواز کو جو بڑھانا پڑے گا تو سکس ڈیسیبل تو بڑھا سکتے ہیں لیکن سکس ڈیسیبل سے کام نہیں چلے گا اس کو جو ہے مجھے لے کے آنا ہے منس سری اور منس سکس کے دنیا تو میں نے کمانڈ زیٹ کیا اور میں یہ کرتا ہوں سلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد آجاتا ہوں میں کلیف سیٹنگ میں کلیف سیٹنگ میں آنے کے بعد یہاں پہ آڈیو آپشن میں آؤں گا آڈیو گین ٹھیک ہے آڈیو گین میں میں آیا تو یہاں پہ ابھی فیلال یہ بتانے لگا ہوں کہ نورمالائز آل پیکس ٹو زیرو تو یہ آواز کے لیولز کتنے ہی ہوں یہ ہو جائیں گے زبردست قسم کے اوپر ٹھیک ہے اور میں سبجتا ہوں کہ یہ اتنے نہیں چاہیے مجھے کتنے چاہیے ٹھیک ہے تو اس کے کمانڈ بھی میں نے سیٹ کیوئی ہے یہاں پہ آیا میں کلیپ میں آیا کلیپ میں آنے کے بعد آوڈیو آپشن میں آیا جی جی میں آیا اور نورمالائز آل پیکس ٹو میں نے کر دیا مانس فائیو ٹھیک ہے مانس فائف کر دیا تو یہ مانس سکس مانس فائف کے درمیان یہ رہے گی ٹھیک ہے تو یہ ایک گین سیٹنگ سے آپ بہت زیادہ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اس طرح کی سیچوشن ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا آواز کیسے کم ہوتی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تیسری چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ وائس آور کس طرح ایڈٹ ہوتا ہے اس میں نیسٹنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک ویو ہے تو مجھے اس کو ایڈٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو نیسٹ کرنا ہے تو میں آوڈیو کو نیسٹ کیوں کرتے ہیں وائس آور کو نیسٹ کیوں کرتے ہیں یا ڈیالوگ کو نیسٹ کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں اس کو سیمپل ایڈٹ کر لیتا ہوں دیلیٹ کر دیا میں نے یہ پاٹ نہیں چاہیے مجھے آوڈیو میں سنے جا رہا ہوں اور اس میں سے فمبل وغیرہ نکال دوں گا کلین کر دوں گا ٹھیک ہے یہ گیپ نہیں چاہیے یہ گیپ نہیں ہونے چاہیے آوڈیو کے درمیان ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گیپ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی ٹھیک جو اچھی ہے ایک فمبل اس کے اندر ٹھیک ہے یہ گیپ کر دیا میں نے اس کو گیپ کر دیا یہ گیپ ختم کر دیا یہ گیپ کر دیا ٹھیک ہے میں نے آوڈیو کو گلین کر دیا ٹھیک ہے آوڈیو کلین کر دیا میں نے مطلب يیک دو فمبل جو تھے وہ پر کر دیا ہے آوڈیو کے لیو جو ہے بہت شاندار ہے آوڈیو کی پیج لیبل بہت شاندار ہے ویو آرٹسٹ کی آوڈیو ہے ٹھیک ہے تو مجھے اسے کو ازیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے سنپل ہی کر دیتا ہوں کہ س наряд کر دیتا ہوں اب ایک میں بتانا چاہیے لگا تھا آپ کو نیسٹنگ کیوں کرتے ہیں تو نیسٹنگ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اگر نیسٹنگ ہوتی کیا ہے اگر یہ آڈیو اسی طرح رہے اور ہم بہت سارے کام کرنے جا رہے ہیں اور ٹائم لائن کے اوپر بہت ساری چیزیں ہوں اس کی نیچے یہ رکھا ہوا ہو اس کی نیچے کچھ اور چیز رکھی بھی ہو اور کچھ عجیب سی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہوں ٹائم لائن کے اوپر تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ غلطی کر جائیں میں نے ایسی ایگزیمپل کے طور پر رکھ لیا کہ اس طرح کچھڑی پک جائے آپ کی ٹائم لائن کے اوپر تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے ہو یہ جو اکثر ہوتا ہے کہ یہ آڈیو جو ہے وہ تھوڑا سی ادھر ہو جائے اور یہ آڈیو جو ہے کچھ اس طرح ہو جائے تو سب کا سب غلط ہو جائے گا سب کا سب غلط ہو جائے گا تو میں کنٹرل زیٹ کر دیتا ہوں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ آواز جب بھی ایڈٹ کر لیتے ہیں تو اس کو select کرتے ہیں right click کرتے ہیں اور اس کو نیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کا کوئی بھی نام دیتے ہیں کہ view of final اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک one piece file بن جاتی ہے اور اگر اس میں کچھ edit بھی کرنا ہو تو edit ہو سکتا ہے اگر کچھ edit کرنا ہو professionally اس کو کوئی جملہ ایک ہاں change جائے تو میں double click کر سکتا ہوں اور یہ ایک نئے اس میں کھل جائے گا ایک نئے سیکنس میں کھل جائے گا اور میں اس کو ایڈیٹ کر سکتا ہوں اور دوبارہ وہاں پہ اپڈیٹ ہو جائے گا تو یہ کچھ اس طرح کی کلاس تھی آج کی آپ کی جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آواز جو ہے وہ انکریز کیسے ہوتی ہے ڈیکریز کیسے ہوتی ہے گین سیٹنگ کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت ساری آوڈیو کی ٹپس ہیں میرے پاس لیکن ابھی جو ہے میں آپ کو اتنا ہی بتانے لگاتا امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی اور کیا کہتے ہیں اگر آپ کو یہ چیزیں اچھی لگیں سمجھ میں آئیں تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنا خیال لکھئے گا جلد آنگو دوسری ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ